بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگ ان ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو پاکستان اور پاکستان کی افواج پر تمام تر دشمن اناثر اور تمام تر دہشتگرد اناثر جن کی پشت پر پاکستان کی دشمن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے ایک جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سب کے اندر اب فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے اب سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور آنے والے چند گھنٹے اب بڑے اہم ہونے والے ہیں کیونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان خود بلوچستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور این اس مقام پر جائیں گے جہاں پر دہشتگردوں نے ایک بڑا منصوبہ بنایا تھا تباہی کا اس سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کیچ میں ایران سے متصل جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر پاکستان کی افواج کے دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا رات کا تھند کا اور دھند کا فائدہ اٹھا کر ایران سے ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان سے پچاس کے قریب دہشتگرد آئے اور چھے جوان ایک چوکی پر تھے وہ تین سے چار گھنٹے لڑتے رہے چار کی مزید رین فورسمنٹ آئی اور دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اور بزدل دشمن اس بزدلانہ وار کے بعد واپس بھاگ گیا اس حملے کے بعد آئیس پی آر نے اس کی تصدیق بھی کی آپریشن بھی کیا گیا دشمنوں کو ڈھونڈا بھی گیا ہنٹ بھی کیا گیا کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے لیکن اس کے بعد پاکستان کی افواج کے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے بلوچستان کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو کور کمانڈر نے بریفنگ دی وہ تمام پر مقامات پر گئے اگلے مورچوں پر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا پورا دن ان کے ساتھ انہوں نے سپینڈ کیا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ کیچ کی اس چیک پوسٹ پر گئے جہاں پر سب زلالی پرچم لہرا رہا تھا اور دشمن کو ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ اب پاکستان جو ہے وہ کوئی بڑا اقدام اٹھائے گا اس کے فوری بعد نوشکی اور پنچگور میں ایف سی کے ہیڈکوارٹر اور ایف سی کے کینپ پر دشمنوں نے حملہ کیا اب کلیرنس آپریشن بھی مکمل ہو چکا ہے اور یہ ایک جانوروں کے فارم کے اندر چھپے بیٹھے تھے وہاں پر اب ان کی لاشوں کی تصویریں آئی ہیں بے موت مارے گئے ہیں اور بیس کے قریب دہشتگردوں کو پاکستان کی افواج نے جہنم واصل کیا ہے اور ایف سی ایڈکوارٹرز میں ناظرین اکرام اس وقت تمام تر معاملات پاکستان کے کنٹرول میں ہیں تربت میں اور چمن میں بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی جسے بروقت کا روائی کر کے پاکستان کی افواج نے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنایا دشمن کو لگا تار موتوڑ جواب دیا جا رہا ہے اور ایک جانب تو یہ تمام تر چیزیں ہیں اور ایف سی ایڈکوارٹرز میں وزیراعلا بلوچستان جیرمن سینٹ سب نے دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہیں اس حملے کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دی گئیں انہیں معلومات دی گئیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں سیویلینز اور ملٹری تمام تر لوگ ایک پیج پر ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی چیز میں بتاتا چلوں کہ افغانستان کی طرف سے جو حالیہ حملہ ہوا ہے ان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پانچ فوجی جوانوں کو افغان ٹیرٹری سے فائرنگ کر کے شہید کیا جبکہ دوسری جانب بھی بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی تلات ہیں البتہ زہاری بات ہے افغان ٹیرٹری ہے تو ہم کنفرم نہیں کر پائے کہ کتنی ہلاکتیں ہیں اس سب کے اندر آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز دیا وہ بڑا سخت تھا اس میں کہا گیا کہ کابل کی جو اس وقت عبوری حکومت ہے وہ اس چیز کو انشور کرے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو کیونکہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ایک جانب ٹی ٹی پی کو تو پشت پناہی طالبان کے کچھ مقامی کمانڈرز جو ہیں ان کی حاصل ہے This is an established fact کہ افغان طالبان کے اندر ایسے اناصر ہیں مقامی سطح پر especially ایسے اناصر جو کہ بارڈرنگ ایریاز میں رہتے ہیں امرات اسلامی کے کمانڈر جن کی رشتداریاں ان کے ساتھ جو ایک ذات ان کی شادیاں اپس میں ہوئی ہوئی ہیں تمام طرح یہ بالکل اندر سے ایک ہیں جبکہ امرات اسلامی کی جو کابل میں بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ اس کے خلاف ہے اور وہ وہاں سے آرڈرز دیتی تب ہی تو یہ بارڈ والا مسئلے میں یہ بالکل بھیگی بلی کی طرح چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اب جو بی ایل اے کے دہشتگرد ہیں جو کہ اس وقت بگر کنسرن ہے پاکستان کے لیے کیونکہ انہیں اس وقت مکمل طور پر سرکوبی کرنی ہے اور بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ ان کے خلاف انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کنڈکٹ کیا جائے گا اس سب کے اندر اب ڈیٹیلز ہمیں بھی محصول ہو رہی ہیں ہمارے اپنے دفاعی ذرائع سے ہمیں کافی کچھ پتہ لگ رہے اور بہت چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کے اندر جو دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں ان میں وزیراعظم عمران خان خود جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پاکستان کے شیر جوان جو کہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کہ جو خواب ہیں وہ چکنا چور کرتے ہیں اور پاکستانی قوم آپ سب اور میرے ہم سب کے درمیان میں اپنے دہشتگردوں کے سامنے سینے حاضر کر دیتے ہیں اور سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں تاکہ ہم سکون سے بیٹھ سکیں ان جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بلوچستان کا علاقہ ہے نوشکی وہاں پر جائیں گے وزیراعظم عمران خان کو نوشکی میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن اور سیکیورٹی امور پر ایک انتہائی اہم بریفنگ دی جائے گی اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت موقع آ چکا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھی بتایا کہ اب ہم کھلی جنگ کریں گے اب مذاکرات نہیں ہوں گے اب باتچیت نہیں ہوں گی اب ہیلے بہانے نہیں سنے جائیں گے اب ڈیلائنگ ٹیکٹکس نہیں ہوں گی اب یہ نہیں ہوگا سیز فائر ہو گیا نہیں اب ایسا جھرلو پھرے گا اور اب ایسا جھاڑو پھرے گا کہ یہ دہشتگرد اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ دہشتگردی جو ہے اور یہ جو بی لے کے دہشتگردی بہت سے لوگ بلوچ دہشتگرد کے تھے بلوچ دہشتگرد نہیں ہے یہ بلوچوں کی دشمن دہشتگرد تنظیمیں ہیں بلوچ بڑے محب الوطن ہیں وہ بلوچ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ میرے سے زیادہ پاکستانی ہیں وہ میرے سے زیادہ پاکستان کے لئے قربانیاں دیتے ہیں وہ میرے سے زیادہ اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں وہ میرے سے زیادہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ بھارت سے بلوچستان میں نفرت اس لیے بھی پائی جاتی ہے کیونکہ وہ انوالمنٹ کرتا ہے اور اس لیے بہت سے آپ نے ان کے اس طرح کے دیکھے ہوں گے ملوچستان کے ٹاپ کے لیڈرز جو ہیں کہ وہ ان کے پرچم جو ہے اس کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھارت کے پروپیگنڈے کو اور بھارت ہمارے علاقے کے اندر اپنی پروکسیز جو ہیں انہیں نہ لڑے اور لوگوں کو استعمال نہ کرے ہمارے اپنے امن کو خراب کرنے کے لیے اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر اس طرح سے جوانوں کا حصلہ بڑھانے جاتے ہیں تو جو سپاہ سالار ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف ان دی یویل سرکنسٹانسز وہ اکمپنی کرتے ہیں اور امکانات بھی یہی ہیں کہ وزیراعظم کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا بھی ہوں گے اور ظاہری بات ہے پھر کور کمانڈر جو ہیں وہ بھی بریفنگ دیں گے آئی جی ایف سی بلوچستان ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کے معاملات کو لیفنگ جنرل ندیم انجم جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں وہ آئی جی ایف سی بھی رہ چکے ہیں بلوچستان کے اندر وہی ایف سی کے ایڈ کوارٹر کے اہیڈ رہ چکے ہیں جس پر دشمن نے ناکام عملہ کیا جسے الحمدللہ ناکام بنایا گیا پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستان کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی طرف سے تو جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا تھا اس وقت بھی کہ کون قومی دھارے میں آ سکتا ہے کس سے پیار سے بات کرنی ہے اور کس کا سر کچلنا ہے کون دہشتگرد ہے اور کون جو ہے وہ اس سارے کے سارے معاملے میں پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی امن کا دشمن ہے اب اس سب میں ناظرین اکرام جو حالات پیدا ہو چکے ہیں جس طرح سے پاکستان کے جوان بیک ٹو بیک اپنے سینے حاضر کر رہے ہیں شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں پوری قوم کا ایک مطالبہ ہے پاکستان کے وزیراعظم سے پاکستان کے آرمی چیف سے اور پاکستان کے ڈی جی آئی سائی سے تینوں بڑوں سے اور پوری قوم یک آواز ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ اب ان کے خلاف ایک ایسا آپریشن کیا جائے کہ ان کا صفایہ کیا جائے اور یہ جو تتر بتر بھی اگر ہوئے ہوئے ہیں یہ اپنی بلوں میں بھی اگر گسے ہوئے ہیں تو انہیں ہنٹ کیا جائے اور پاکستان سے ون سینٹ پر آل یہ دہشتگردی کا افرید جو ہے اسے ختم کیا جائے ظاہری بات ہے پیچھے بڑی ان کی سپورٹ ہے بیرونی اسلہ ہے آٹومیٹک رائفلز ان کے پاس ہیں نائٹ ویجن گاؤگلز ان کے پاس ہیں کمیونیکیشن کا ان کے پاس ایکپمنٹ ہے پیچھے جب اجنسیاں ہوں گی ملکوں کی بڑے بڑے ملکوں کی تو پھر یہ ساری فسیلٹیز تو ملیں گی انہیں واہ انہیں ڈالرز ملتے ہیں پیسہ ملتا ہے اور یہ سارے کا سارا پیسے کا چکر ہے ڈالرز کا چکر ہے وار ایکانومی کا چکر ہے اور پروکسیز جو ایک دوسرے ملکوں کو ہٹ کرنے کا اور ظاہری بات ہے پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ چائنہ بھی گئے ہیں اور سی پیک کا تحفظ کرنا یہ پاکستان اور چائنہ کا مشترکہ ایک مشن ہے اور سی پیک جو ہے بلوچستان پر عملہ گوادر پر عملہ یہ سی پیک پر عملہ ہوتا ہے یہ چائنہ پاکستان فرینڈشپ پر عملہ ہوتا ہے تو دس اس آلسو سمتنگ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اسے بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس اینگل سے بھی سوچنا اور ظاہری بات ہے پھر اب کل ہمیں یہ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے اور اس سب کے اندر جو آپریشن ہے اس حوالے سے ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ دشمن کو چھوڑا نہیں جائے گا یہ پاکستان کے سپاہ سالار کی پالیسی بھی ہے پاکستان کے وزیراعظم کی پالیسی بھی ہے کہ جوانوں کا خون جوانوں کی جان جا رہی ہے ہم تو ایک خون کا قطرہ جو ہے اس کا بدلہ بھی اس طرح سے لیں گے کہ یہ پھر یاد کریں گے اور ایسا سوچنے کی جسارت نہیں کریں گے البتہ یہ تمام طرح حملوں میں ان کا ایسا نقصان ہوا ہے کہ یہ آئندہ ایسی جسارت نہیں کریں گے یہ بڑے پھنے خان بنے کہ بزدلانہ کیچ میں انہوں نے کاروائی کر لی انہیں لگا یہ ایف سی ایڈ کارٹر میں بھی گز جائیں گے انہیں بتایا گیا انہیں چھٹی کا دودھ یاد کر آیا گیا انہیں باقاعدہ طور پر یاد کر آیا گیا کہ کیا تمہاری عوقات ہے اور تم لوگ کیا ہو پاکستان کی افواج کے سامنے اور پاکستان کی پروفیشنل آرمی کے سامنے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نکیبان پاکستان زندہ بات